یہ ہے وزیرستان کی سب سے خاص ڈیش لڑمون جسے وزیرستانی زبان میں لڑمین کہا جاتا ہے یہ وزیرستانیوں کی پسندیدہ خورا ہے یہ آپ کو ہر وزیرستان کی شادی میں کھانے کو ملے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کہیں وزیرستان والا دوست ہے تو دعوت میں آپ کو کھانے کو ملے گی اور بازاروں میں بھی شاید کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے یہ تقریباً دو گھنٹوں میں بنتی ہے اور یہ ساری چربی میں بنتی ہیں یہ خوراک تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ لوگوں کو بھی دکھا دے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے اور کس طرح سے تیار کی جاتی ہے سب سے پہلے بگرے یا گائے یا دمبے کی چربی کو اور چھوٹے چھوٹے گوشت کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے جو ہی سے ہیں جس طرح کلیجی ہوتی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے کر کے سائیڈ پر کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد گردے اور دل کو بھی چھوٹے چھوٹے پیچز بنا دیے جاتے ہیں اور پھر پیپڑوں کو بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کاٹ کر ایک سائیڈ پر رکھا جاتا ہے پھر کسی برتن میں سب سے پہلے چربی کو ڈال دیا جاتا ہے اور چربی کے ساتھ چھوٹا جو گوشت ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ ڈال دیا جاتا ہے اور آگ تیز کی جاتی ہے اس میں چمچ سے نان سٹاپ چربی کو اور گوشت کو ہلایا جاتا ہے تاکہ برتن کے ساتھ یہ چربی جو ہے وہ چپک نہ جائے اور کچھ دیر بعد ان سب کو مکس کرنے کے بعد چربی کا آئل بننا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی زیادہ آئل بن جاتا ہے تو اس میں موجود گوشت کو چیک کیا جاتا ہے اگر وہ نرم نہ ہو تو مزید پانی ایڈ کر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں نمک بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے کچھ لوگ کوکنگ آئل بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آتا ہے پانی ڈالنے کے بعد برتن کو آگ پر رکھ دیا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور پھر دوبارہ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کلیجی اور دوسری جو حصے ہوتے ہیں وہ ڈال دیا جاتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور کچھ دیر اور اس کو آگ پر رکھنے کے بعد دوبارہ چیک کر دیا جاتا ہے کہ اگر گوشٹ کے ٹکڑے نرم ہو تو یہ بلکل تیار ہے یہ جی تیار ہو گیا ہے ہمارا لڑون اور اس میں پلیٹ میں دیکھیں جی زبردست کی ساتھ ہے یہ آ گیا کیونکہ میں ویس ہی کہوں گا مغیر روٹی کے اس میں ہم آئل نہیں ڈال دیں یہ جی آ گئی ہے بوٹیاں اب میں آپ کو درکھا کر دیگا